ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہے مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل کے مالک عظیم بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک پانسو وات کی اگر آپ ونڈ ٹربائن لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو بجلی بنا کے دے گی انہوں نے اس کے فائدے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر کسی کو لینی چاہیے یہ بھی کہا کہ نہیں لینی چاہیے لیکن میں جنرلی آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ کیا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ ونڈ ٹربائن ایک بلا ہوتی کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے یہ ایک چھوٹا سا جہاز ہوتا ہے اس کے آگے ونڈ لگے ہوتے ہیں گول گھوم رہا ہوتا ہے روٹیٹری اس کے پیچھے موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ اس کے گول گھومنے سے بجلی پیدا کرتی ہے اور نیچے کرنٹ دیتی ہے پھر نیچے آپ چارج کنٹرولر لگا کے اپنی بیٹرییں چارج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ لوڈ بھی چلا سکتے ہیں پھر ڈائریکٹ لوڈ نہ چلائیے گا والٹیج بہت فلکچویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہوا کی سپیڈ کم زدہ ہوتی رہتی ہے ہوا میں اس کو آپ نے لگانا ہے اور اس کی ہائٹ کم سے کم پچاس فٹ ہونی چاہیے زمین سے یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک منزلہ گھر ہے تو دس بارہ فٹ پر لینٹر ہے آپ کا تو آپ کو فردر اٹھتیس فٹ اس کو اونچا کرنا ہے اور اگر ڈبل سٹوری گھر ہے تو تیس فٹ آپ کو اوپر کرنا ہے یعنی پانچ سے چھ منزلہ بیلڈنگ کی جب پانچ منزلہ بیلڈنگ کی ہائٹ ہوتی ہے اتنی ہائٹ ہے کہ اس کو آپ نے لگانا ہے تب آپ کو ہوگا فائدہ اس کا ایک ہی واحد فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن اور رات دونوں میں بجلی بنا سکتا ہے جبکہ سولر پلیٹ جو ہے وہ صرف دن میں کام کرتی ہے راتوں کام نہیں کرتی اس کی پرائز جناب سنتالیس ہزار پر پچھلے سال تھی اب اس کی پرائز پچاس ہزار ہو چکی ہے اور یہ پانچ سو وارٹ ریٹیڈ کپیسٹی دیتی ہے اس صورت میں کہ اگر آپ کی ہوا اتنی تیز چل رہی ہو جیسے آندھی آ رہی ہوتی ہے بارش سے پہلے اب ایسا کتنے دن ہوتا ہے سال میں آپ بھی جانتے ہیں اور کن کن علاقوں میں ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لہٰذا یہ ہر علاقے میں سوٹیبل نہیں ہے اب جناب اسے کچھ سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو بتا دوں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ اس کا کہ پتنگ بازی بہت ہوتی ہے اور اگر اس میں پتنگ پھس گئی ہے دور پھس گئی تو یہ بلیڈ رک جائیں گے آپ کا یہ ڈیوائز پچاس ہزار روپے کا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے یہ نیچے بھی گر سکتا ہے کسی کے سر پہ گر گیا یہ تو وہ اوری کام شروع ہو جائے گا لہٰذا یہ پاکستانی انوائرمنٹ کے اندر سب سے بڑا ہرڈل اس نے پتنگ بازی اور دوسرا جناب برڈ سٹرائک ہوتی ہے اس میں یعنی پرندے اڑ رہے ہیں اور اب پرندوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے کیا نہیں پرندے آکے اس میں لگتے ہیں جب برڈ سٹرائک ہوتی ہے تو پرندے بھی مرتے ہیں اور اگر کوئی برڈ فلوک یعنی بہت سارے پرندے کٹھے آگئے چلتے ہوئے اور آپ کی مشین کے ساتھ لگ گئے تو آپ کی پچاس ہزار کی مشین ایک منٹ میں سواہہ بھی ہو سکتی ہے اور تیسری جناب اس کی نوائز بہت زیادہ ہوتی جو اس کا روٹر پنگھا چل رہا ہوتا ہے اور وہ نیچے ایک روڈ کے ذریعے آپ کی چھت سے یا آپ کی دیوار سے آپ نے باندھا ہوگا آپ کی دیوار میں وائبریشن ہوگی بہت زیادہ آواز ہوگی اور آپ کو ایریٹیٹ کرے گی بہت زیادہ یہ تین اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں پاکستان میں یہ کامیاب ہے یا نہیں کچھ بہت کم علاقوں میں کامیاب ہے کراچی کے ساحل علاقے میں کامیاب ہے گوادر کے ساحل علاقے میں کامیاب ہے یا آپ کے ان علاقوں میں کامیاب ہے جہاں پہ ماؤنٹین کی جو ہائٹ ہے وہ کم سے کم آٹھ سے دس ہزار فیٹ ہے کیونکہ جب آپ دس ہزار فٹ ماؤنٹین لیں مری سمجھ لیں آپ مری یا اس سے اونچے علاقوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں یہ کامیاب ہے کیونکہ وہاں پہ ہوا کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور سال میں تقریباً آٹھ مہینے وہاں ہوا چلتی ہے تو وہاں پہ یہ کامیاب ہے لیکن جس طرح پنجاب سندھ کے میدانی علاقے یہاں پہ ہوا پورا سال نہیں چلتی سال میں دو سے تین مہینے صرف مونسون کی بارشیں آنی ہوتی ہیں تب آتا ہے یہ موسم باقی ہوا نہیں چلتی تو it is not good value for money even though یہ دن اور رات دونوں میں بنا رہا ہے لیکن جو سولر پلیٹ ہے اس نے ڈیلی بنانی یہ بنانی ہے کیونکہ آپ کو سولر کی سن لائٹ ملتی ہے یہ جن ملکوں کے لیے بنی ہے ویسٹرن یورپ نوردن امریکہ سدن ایفریقہ ان جگہوں پہ ہوا بہت تیز چلتی ہے پورا سال چلتی ہے وہاں یہ کامیاب ہوتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں یہ کامیاب نہیں ہے اس پہ پیسہ لگانا ویسٹ ہے اسی کی قیمت میں دو سولر پلیٹے لے لیں اور انجوائے کریں پاکستان زندہ